ان کے لب رنگی کی نتھا بڑی تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت منعنام محمد علطاف رجا ہے اور میں ممبائی میں ہوں اور یہاں کا کچھ ماحول ایسا ہے کہ جو نمازِ جمعہ ہوتی ہے یہاں پر تو یہاں پر لوگ دو ہی رکعت پڑھ کے فضل فضل فرقش نکل لیتے ہیں تو ان لوگی کی چکر میں ہم لوگ کو بھی آنا پڑتا ہے کچھ ایسے مصرفیات میں ہم لوگ کے بھی تو ہم لوگ کی نمازیں سنتِ موقعہ اور نفل نمازیں چھوٹ جاتے ہیں جمعہ کے دن تو کیا ہم اسے جمعہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں کچھ ٹائم بعد گھنٹہ ڈیل گھنٹے کے بعد اسے ہم پڑھ کرتے ہیں میرا یہ سوال ہے اور میرا چینل بھی ہے یوٹیوب پر حجرت سکندر وائسی تو آپ جواب اناد فرما دیتے ہیں آپ کی محبتوں کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ رب بلجیت آپ کو سلامت رکھے محبتوں کو تو آپ کی شکریہ کہ آپ نے چینل بنا رکھا ہے وہ بھی نام سے بنا رکھا ہے اور یہ کہ آپ نے باز مرتبہ کئی چینل کو پر آپ جا کے کمنٹ کرتے ہو کری تھی تو آپ نے نمبر دے دیا حالکہ میں پوچھتا ہوں بھئی آپ کا چینل تو مجھے معلوم بھی نہیں ہے چینل پہ تو بہت کم ہی وزٹ کرتا ہوں میں کسی کے بھی تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی ایسے ایسے آئی ڈی تو تو مطلب یہ کہ آپ ہر جگہ کھاپ ہی کراتے ہیں بل مانگنے کے لئے پھر لوگ جو ہے نا نام سمجھ کے میرے پاس آ جاتے ہیں بل بروانے تو کہیں پہ بھی آپ اگر کمنٹ کیا کریں آپ کے جو چینل کا نام ہے وہ میرے نام پہ بنا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ہر جگہ کمنٹ کے بعد آخر میں بریکٹ میں اپنا نام لکھ دیا کریں کہ بھئی الطاف رضا تو اس طریقے سے معاملہ آسان ہو جائے گا خیر کوئی نہیں سنتِ معقدہ جو ہوتی ہیں جمعہ کے دن تو ان کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت جب تک ہے جب تک جمعہ کا وقت ہے مطلب یہ کہ جیسے عشاء کی سنتوں کا وقت اور وطر کا وقت پوری رات ہے کیونکہ عشاء کا وقت پوری رات ہے نزدیک وہ ہوتا ہے جو وقت زہر ہے وہی وقت جمعہ ہے لہٰذا اثر کا وقت لگنے سے پہلے وہ تمام وقت جمعہ کا ہے اور جمعہ کے وقت میں جمعہ کی سنتیں پڑھنا یہ درست ہے مگر یہ کہ فرض کے اور سنتوں کے بیچ میں زیادہ تاخیر بے وجہ نہیں کرنی چاہیے ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کی دو جمعہ میں عادت ہی یہ ہوتی کہ صرف جمعہ کی نماز امام صاحب نے پڑھائی اور وہ فوراں مسجد سے نکلے گے گھر چل دیتے ہیں اللہ بہتر جانے کہ گھر جا کے وہ سنتیں ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے بعض نوجوان تو ایسے ہوں گے جو شاید نہیں کرتے ہوں گے تو اگر یہ کہ آپ سنتوں کو ترک ہی کر دیتے ہیں ہمیشہ آپ کا رواز یہی ہے تو کیونکہ اس پہ ہمیشہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کی عادت بنا گئے وجہ سے یہ گناہ کبیرہ ہے تو اسی لئے آپ کو چاہیے کہ سنتیں بعد میں آپ کو جب وقت ملے اور وہ وقت زوہر ہی ہو تو اس میں ادا کر لینی چاہیے دوسرا یہ کہ اگر بل فرض ایسا مسئلہ ہے کہ ایسا کام ہے کہ آپ کو نماز فرض جمعہ پڑھ کے فوراں نکلنا پڑتا ہے کہ ہوتل کے اوپر کسٹمر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو روٹی ہینڈ ٹو ہینڈ چاہیے ہوتی ہے تو ایسے سچویشن میں کرنا یہ چاہیے کہ سنتوں کو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں جیسے قضاء عمری میں ایک ایک تذبیح پڑھتے ہیں رکو سجود کی تو آپ اس طریقے سے اس کو وقت میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اور اگر ایسا بھی پوسیبل نہیں ہو رہا کسی کے ساتھ ایسی مجبوری ہے کہ اس کو جمعہ پڑھ کے جانا ہی جانا ہے ایسے صورت میں وہ جانے کے بعد اپنا کام نپٹا کے بعد میں سنتیں پڑھے گا یہ سنتوں کا وقت جو ہے زوہر تک کا ہی وقت ہے تو جب تک ہی جمعہ کا وقت رہے گا سر سے پہلے اس کو موقعہ ہیں ان کو جمعہ کے دن جو ہیں وہ پڑھا جائے گا ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اور اب تک جتنا چھوڑا ہے اس کے لئے توبہ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ اس کی اگر یہ کئی مرتبہ چھوڑا ہے تو پھر اس کے لئے آپ پر توبہ بھی لازم ہے کہ جو میں نے پچھلے سنت موقعہ کو ترک کر دیا اس سے آپ توبہ کریں سچے دل سے اور آئندہ ان کو آئندہ ان کے قضاء بھی نہیں ہیں لیکن آئندہ ان کو آدھا کرنے کے لئے آپ اس کا معمول بنا لے ہیں ایسا ٹائم وغیرہ رکھیں کسی ایسی دوسری مسجد کو بھی تلاش کر سکتے ہیں آپ جمعہ کے لئے کہ جو زیادہ دور نہ ہو اور وہاں جمعہ جو ہے آپ کی مسجد کے وقت سے پہلے ہوتا ہو تاکہ آپ جو ہے کسٹمر کے آنے سے پہلے یا دوسری پریشانی سے پہلے سنتیں پڑھ کے آ سکتے ہیں اگر مسجد بھی ایسی نہیں ہے تو پھر آپ جمعہ کے فوراں بعد یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جمعہ کے جیسی فرض پڑھے فرض پڑھنے کے بعد آپ دعا اور سلام وغیرہ کو ترک کر کے اس کے اندر جو ہیں سنتیں پڑھ لیں پھر بعد میں اپنی دعا پڑھ لیں اس طرح سے بھی کام آسان ہوتا ہے کیونکہ جمعہ والے دن چندے کبھی سلسلہ مسجدوں میں رہتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ دعا میں شاید تاخیر ہوتی ہو تو آپ شاید بیٹھے رہتے ہوں اور اگر ایسا ہے کہ آپ فرض پڑھ کے ہی نکل جاتے ہیں دعا سلام وغیرہ پہلے سے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ فرض کے بعد فوراں اپنی سنتیں پڑھنے کھڑے ہو جائے کریں جبکہ یہ مسجد میں کوئی اور پریشانی دشواری نہ ہو کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب منع کرتے ہیں بہت مسجدوں میں فرض کے فوراں بعد نہ کھڑے ہو کیونکہ چندہ جو لوگو لے رہے ہوتے ہیں ان کو بیچ میں سے نکلنے میں تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے نمازی بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سب معاملے دیکھ لیں کوئی باعث سے فترہ نہ ہو تو آپ اس کو پڑھ لیں ورنہ یہ کہ سنت زہر کے وقت تک پڑھ سکتے ہیں